ہلو دوستو میں آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضروں اور آج بات کریں گے کرکٹ کو لے کر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں جو ہے دوہزار تیس ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے پچاس پچاس عبر کا یہ ورلڈ کپ ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹاپ تھری جو ٹیم ہے اس میں انڈیا نیوزیلینڈ پاکستان اور ساؤت افریخہ یہ ہے ٹاپ فور ٹیم ہے لیکن آج جو میچ چل رہا ہے وہ بنگلہ دیش ورسیس انڈیا چل رہا ہے انڈیا کا بالنگ اٹیک جو ہے جس میں محمد سراج جو اوڈی آئی میں پہلے نمبر پہ بالر تھے اب دوسرے پہ آگئے ہیں ہیزلوٹ پہلے نمبر پہ ہیں اور ان کے ساتھ جسپیرید بھومرا جو ایک شاندار بالر ہے دن کسی کا بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم نے ایک شاندار شروعات کی ہے انڈیا ٹیم کے خلاف اور سیونٹی رائن جو ہے وہ اسکور کر لیا تھا گیارہ آوڑ تک جب تکی میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ تمام لوگوں سے ایک بات پوچھنا بھی چاہتا ہوں ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں شاردول تھاکر جو ٹیم میں لگاتار کھیل رہے ہیں پاکستان اخلاف صرف دو ور پھیکتے ہیں اور ان سے آگے بالنگ نہیں کرائی جاتی ہے ایسے ہی محمد شمی جیسا بالر اگر کسی ٹیم کے پاس ہوتا تو ورلڈ کپ کے سارے میچ کھیلتا یا نہیں کھیلتا اس ویڈیو کے مادیم سے ایک سوال تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں انڈیا ٹیم بہت اچھی ہے جب تک جیت رہی ہے جب تک تعریف ہیں اگر ایک میچ کسی وجہ سے ہارے گی تو اس کے بعد جو علوچناوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے نیشنل نیوز چینلز پہ اور بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں ان تمام کی ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں گے تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال تم یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ محمد شمی کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا ہے محمد شمی شہردول تھاگر سے بھی اچھے بولر ہیں محمد شمی محمد سراج سے بھی اچھے بولر ہیں ان دونوں کو لگاتار چانل دیا جارا ہے لیکن محمد شمی کو جو ہے بینچ پر بٹھا کے رکھا ہوا ہے اب محمد شمی کو تھوڑے دیرکی ہٹا دیں اگر بات کریں اشوین کی تو مجھے لگتا ہے شہردول تھاگر سے کہیں زیادہ اچھی بیٹنگ کر سکتے ہیں ان کا اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو اشوین کی بیٹنگ جو ہے وہ شاندار رہی ہے کرکٹ میں اور انہیں اچھی پاریاں بھی کھیلیے اب ہندوستان کی بیٹ جو ہوتی وہ ترننگ بیٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے اسپن کو بہت مدد ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اشوین کی جگہ بھی بنتی ہے ٹیم میں لیکن اشوین کو بھی بٹھائے ہوئے رکھا ہے تو کونسے ایسے کروشل میچ ہوں گے کونسے ایسے جو میچ ہیں جو جہاں پیج پھرسک ہیں تو انڈیا انڈین ٹیم کا وہاں پر ان کو میچ کھلایا جائے گا کیونکہ ابھی دیکھ رہا ہے بنگلہ دیش نے ایک صدی ہوئی شروعات کی ہے بنگلہ دیش نے اچھا کھیل آئے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا جبکہ شاکیب الہسن جو ہے ان کی ٹیم میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی بچارے شامی کو جو ہے وہ میچ میں چانس نہیں دیا جا رہا ہے اشوین کو میچ میں نہیں کھلایا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے اشوین اور محمد شامی جس طرح یہ کھلا رہی ہیں اگر یہ اپوزیشن میں کسی بھی ٹیم میں ہوتے تو ورلڈ کپ کے سارے میچ کھیل رہے ہوتے تو انڈین ٹیم کی کیا اسٹیٹیجی ہے کس کے ساتھ وہ جا رہے ہیں اور اگر شادور تھاکور کو بیٹنگ کی ہی وجہ سے کھلایا جا رہا ہے انڈین ٹیم کے جتنے ہی پیلئر ان کے بارے میں تمام اچھے باتیں بولنے ہیں کہ ورات کولی جیسا کھلاڑی نہیں دیکھا روی شرما کھیلتے ہیں ایسے بھومراہ ایسے کرتے ہیں اتنے زبردست بیٹسمن ہونے کے باوجود اتنی شاندار بیٹنگ لائن اپ ہونے کے باوجود تو کیوں بھروسہ محمد شامی پر نہیں جتایا جا رہا ہے کیوں ایک بار ان پر یقین نہیں کیا جا رہا ہے ایک ایسے بولر جو انڈیا کے لیے کافی اچھے بکٹ لے چکے ہیں ان سے اچھی سیم شاید بھی بولر کرتا ہو سپیٹ بھی ون فوٹی پلس ہے لیکن کیوں چانس نہیں دیا جا رہا ہے یہ ایک بڑا ساول ہے تو دوستو اس ویڈیو کے مارگیم سے آپ کمام کرکٹ پریمیوں سے میں جاننا چاہتا ہوں کیا محمد شامی کی اس ٹیم میں جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے اور بنتی ہے تو ان کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا ہے محمد سراج کو لگاتار کھلایا جا رہا ہے محمد سراج اچھے بولر ہیں ٹھیک ہے لیکن کہیں نہ کہیں شامی مجھے لگتا ہے ان سے کہیں زیادہ بہتر بولر ہیں اور ان کی پلینگ لیون میں جگہ بنتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو مچ چاپس اس ویڈیو کو شیئر کر دے لائک کر دے اور ویڈیو پر کمنٹس کرنا بلکل نہ ملونکہ باتا ہے کیونکہ محمد شامی کی جگہ ہے یا نہیں ہے اشمین کی جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے منگلہ دیش کی ایک شاندار شروعات ہے ورلڈ کپ میں دو اپسیٹ آلڈی ہو چکے ہیں انگلینڈ ہار چکا ہے افریقہ ہار چکا ہے افریقہ کو نیدل لینڈ نے ہرا دیا انگلینڈ کو اغوانستان نے ہرا دیا دو بڑے اپسیٹ دو بڑی ٹیموں کے ساتھ ہو چکے ہیں تو کیا آج ایک اور اپسیٹ ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہم چاہیں گے ایز اینڈین کہ انڈیا یہ ورلڈ کپ بھی جیتے انڈیا اس ورلڈ کپ میں اچھا پردشن کرے لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے محمد شمی کو کھلانا بہت ضروری ہے کیونکہ تیز بیٹری جو ہے اس میں محمد شمی کی کہیں نہ کہیں جگہ بنتی ہے کیونکہ محمد شمی نے وہ سب کچھ کر کے ٹیم انڈیا کو دیا ہے جو ٹیم انڈیا چاہتی ہے اور ایز ای بولر وہ پرفیکٹ ہیں اور جب وقت پڑتا ہے تو میں نے دیکھا ٹیسٹ میچ میں ایک خاص سینچری بھی شمی نے لگا دی تھی اور میں لگتا ہے انڈیا بولرز کی کوئی زیادہ اتخاب ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ بیٹنگ میں جہاں ویراد کولی موجود ہوں بیٹنگ میں جہاں روحی شرما موجود ہوں بیٹنگ میں جہاں کیل راہل موجود ہوں شریہ ایئر موجود ہوں شبمن گل موجود ہوں ایک ایسا بیٹنگ لائن اپ جس میں ہاردک پانڈیاں ہیں رویندر جڑے جائیں تو مجھے تو لگتا ہے کسی ٹیلینڈر سے یا کسی میٹن لوڈر کے جو اس طرح کا آل لاؤنڈر اس صاحب بیٹنگ کی توافعوں بھی رکھ سکتے ہیں تو انڈیا ٹیم جو ہے ایک اچھی ٹیم ہے شاندار ٹیم ہے کہیں نہ کہیں اگر ٹیم میں مضبوط ہی لانی ہے تو اشوین یا شمی کو جو ہے وہ چانس دینوں کا ٹیم اچھا کر رہی ہے جب تک اچھا کر رہی ہے اچھا ہے لیکن اگر ایک بھی افسائٹ ہو گیا کسی چھوٹی ٹیم سے تو یہ ان کے منوبل پر اور ان کے میٹیویشن پر بہت اثر ڈال سکتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں سے کرپیٹ کے شائعقین سے کہ شمی کا کھیلنا کتنا ضروری ہے شمی کو کھلانا چاہیے یا نہیں کھلانا چاہیے کتنے لوگ ایسے جو چاہتے ہیں شمی ٹیم میں آئے اس ویڈیو پر کمنٹس ضرور کر دیں